حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر عبداللہ بن عبی مصرہ کو مقرر کیا تھا اپنے رشتہ داروں کو مال و دولہ سے نوازا تو لوگوں میں اس کی وجہ سے اشتال پیدا ہو گیا تھا سن 35 ہجری میں اتفاقا یہ حادثہ رونما ہوا کہ مالک دو سو کوفیوں اور ڈیر سو مصریوں کو لے کر مدینہ منورہ آ کر یہ نعرہ لگانے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کے منصب سے معذول کر دیا جائے جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن آس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ان لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دی لیکن ان لوگوں نے ان حضرات کی باتوں کو رد کر دیا اور مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے پاس بھیجا تاکہ ان کو ان کے رادے سے باز رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی حد تک اس مقصد میں کامیاب رہے اور ان کو باز رہنے کی ہدایت کر دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے ان سے اس بات کی زمانت لی کہ ہاں اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کریں گے اور ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واسطہ بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بات کا احد لیا اور ان کو گواہ بنایا کہ ہمارے مطالبات کے زامن سمجھ جائیں گے اہل مصر نے یہ مطالبہ کیا کہ عبداللہ بن ابی مصر کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مطالبے کو منظور کرتے ہوئے محمد بن ابی بکر کو حاکم مصر مقرر کر دیا اس مطالبہ کی منظوری کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے لاکھوں میں واپس چلے گئے چنانچہ جب مصری کافلہ مقام ایلہ میں پہنچا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سفیر کو ایک اونٹنی پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک رکا ملا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی اور وہ رکا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح سے لکھا گیا تھا اس میں یہ تحریر تھی کہ یہ رکا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح سے حاکم مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام ہے جس وقت محمد بن ابی بکر فلاں فلاں کے ہمراہ آ جائیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کو کھجور کے تنوں میں لٹکا دیا جائے جب اس واقع کی خبر کوفیوں بسریوں اور مصریوں کو پہنچی تو وہ سب کے سب واپس آگئے چنانچہ جب ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حالات بیان کیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم گھائی کہ نہ تو میں نے کہا ہے اور نہ اس کا حکم دیا ہے لوگوں نے کہا کہ پھر آپ کے لئے معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا لہٰذا آپ سے خلافت کی انگوٹی چھین لی جائے اس طرح آپ کا مخصوص اونٹ نجیب بھی لے لیا جائے آپ تو مغلوب الحال رہتے ہیں آپ کو حالات کا کچھ پتہ ہی نہیں بس آپ خود خلافت سے مزول ہو جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزول ہونے سے انکار کر دیا پھر تمام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر امادہ ہو گئے چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ شریر محمد بن ابی بکر تھے یہ محاصرہ شوال کے آخر میں کیا گیا اور محاصرہ اتنا سخت تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا اب اسامہ الباحلی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے ہمرا گھر پر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خارجیوں سے فرمایا کہ بھائی تم لوگ میرا محاصرہ کر کے آخر مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون تین موقعوں کے علاوہ بہانہ جائز نہیں ہے نمبر ایک وہ مسلمان جو مرتد ہو گیا ہو نمبر دو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کیا ہو نمبر تین یا اس نے کسی کو نہ حق قتل کیا ہو چنانچہ ان میں سے کسی ایک ارتکاب کے بعد اسے قتل کیا جا سکتا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جس دن مجھے ہدایت کی دولت سے نوازہ ہے اس دن سے میں نے اپنے دین کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں اپنایا اور نہ ہی میں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا کیا اور نہ کسی کو نہ حق قتل کیا تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو شداد بن عوض کہتے ہیں کہ جس دن حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر سر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما اور انہی کے تلوار کا کلادہ ڈالے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انسار کی جماعت کے ساتھ مل کر لوگوں کو خوف زدہ کر کے منتشر کر رہے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ حملہ آور کا بیڑا نہ غرب کر دیا ہو خدا کی قسم میری نظر میں قوم اتنی مشتل ہے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہوگی لہٰذا آپ حکم دیں تاکہ ہم ان سے لڑیں اور آپ کی طرف سے سرے پکار ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم اگر کسی آدمی کے ذمہ اللہ کا حق نکلتا ہے یہ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کے اوپر میرا کوئی حق ہے جس کی وجہ سے سینگی لگانے کے برابر اس کا خون بہایا جائے یا فرمایا اس کا خون بہایا جائے تو میں اس کے خون بہانے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہی کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیں تو ہم ان لوگوں سے قتال کریں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا